The celebration of Valentine's Day is not allowed in Islam. یہ چیز آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے. A man is the shepherd of the people of his house and he is responsible. کہ اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ The adultery of the eyes that is watching or looking اس بندے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر پہ کیل ٹوکی جائے یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائے معزز سامین اکرام آج کا موضوع نہائیت اہل فتنوں کا دور ہے اور یہ فتنے روز بروز مسلمانوں میں بہت تیزی سے پیتے جا رہے ہیں ان فتن میں ایک فتنہ جو زیادہ مشہور ہے اور مسلمان اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو خاص طور پر دین سے دور کر رہا ہے وہ ہے چودہ فروری ویلینٹائن ڈے ویلینٹائن ڈے کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو یہ غیر اسلامی تہوار ہے اور یہ غیر مسلموں کی طرف سے جو ہے مسلمانوں میں داخل ہوا اس کا پس منظر تو بہت لمبا ہے خلاصتا یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کی طرف سے آیا ہے چونکہ غیر مسلموں کے پاس فیملی سسٹم نہیں ہے خاندانی نظام نہیں ہے اس لئے ان کو ان دنوں کی ضرورت بڑھتی ہے لیکن مسلمانوں کے پاس الحمدللہ خاندانی نظام ہے فیملی سسٹم ہے ماں باپ کا رشتہ ہے ماں باپ کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے بین بائیوں کی محبت ہے تو اس طرح کی غیر شری محبت منانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں برادرین سسٹر ٹوڈے مائے ٹاپک ہے ویلنٹائن ڈے ٹوڈے مائے ٹاپک ہے ٹیڈی گاۙ ٹوڈے boast ٹوڈے ٹٓ ٹوڈے 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 don't have family system they don't have love of the mother they don't have love of the father sister and the valentine day the celebration of valentine day is not allowed in islam Allah tabarak wa ta'ala جائے ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا النبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلاب بہن کہ اے محبوب کائنات آپ کہہ دیجئے مسلمان عورتوں کو قل لی ازواجک اپنی زوجات کو امہات المؤمنین کو و بناتک اور اپنی بیٹیوں کو و نساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں کو یدنین علیہن من جلابی بہن کہ وہ اپنے اوپر چادریں اوڑ لیں پردہ کر لیں نامحرم لوگوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اسی طرح سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی مویر ہوتا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا فرماتے ہیں ضرورات ارشاد فرماتے ہیں حق کو اپنی زینت اوڑ کرو بات چاہر ارشاد منطاب اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچے کریں اپنی نظریں دھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے پاک ہے ان کے لئے بہتر ہے اور اسی طرح خواتین کے لئے بھی یہی حکم ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُطْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَعْفَضْنَ ذُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ tell the believing woman to lower their guts from the looking at forbidding thing and protect their private parts from illegal sexual acts and they should not display their beauty اپنی نظروں کو جھکائیں خواتین کے لئے بھی یہی حکم ہے مردوں کے لئے بھی یہی حکم ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور خواتین کے لئے حکم ہے کہ اپنی خوبصورتی کو اپنی زینت کو مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں کیونکہ یہ فتنے کا باعث بنتا ہے اور یہ زنا کی قربت ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاعِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا and don't go near adultery it is immoral it is very shameful تو زنا کی قربت بھی حاصل نہیں کرنا زنا کے قریب بھی نہیں جانا ان اسباب کو اخجار بھی نہیں کرنا جن کی وجہ سے زنا ممکن ہو جاتی ہے زنا possible ہو جاتی ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کُلُّ بَنِي آدَمَ لَهُ حَضٌ فِي الزِّنَا کہ آدم کے ہر بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ہے زنا ممکن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ reported that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم says every child of آدم has his share in adultery فَالْعَيْنَانُ تَزْنِيَانُ وَزِنَاهُمَا أَنَّذُرُ the adultery of the eyes that is watching or looking آنکھوں کی زنا جو ہے وہ گر محرم کی طرف دیکھنا ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کی طرف دیکھنا ہے یہ آنکھوں کی زنا ہے وَالْعَيْدَانِ تَزْنِيَانُ وَزِنَاهُمَا أَلْبَطْسِ and the adultery of hands that's catching or touching ہاتھ بھی زنا کرتا ہے اور ہاتھوں کی جو زنا ہے وہ نامحرم کو پکڑنا ہے اس کو ٹچ کرنا ہے وَالْعَيْدَانِ تَزْنِيَانُ وَزِنَاهُمَا أَلْمَشْ and the leg the adultery of legs that is walking پاؤں بھی زنا کرتا ہے اور پاؤں کی جو زنا ہے وہ ہے چلنا فعش جگہ کے لئے چلنا زنا کی طرف جانا ایسی چیزوں کی طرف جانا جس سے شریعت نے منع کیا ہے تو یہ پاؤں کی زنا ہے وَالْفَمُّ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقُبْلَةِ and the adultery of mouth that is kissing یہ مو بھی زنا کرتا ہے اور مو کا جو زنا ہے یہ غیر محرم کا بوسہ لینا اور ارادہ جو بندہ کرتا ہے زنا کا پھر دل جو ہے اور یہ بدن کے جتنے پارٹ سے یا تو اس کی تقذیب کرتے ہیں یا اس کے تصدیب کرتے ہیں اگر کسی نے ارادہ کیا ہے برائی کا اگر وہ کر جاتا ہے تو اس کے دل نے اس کی تصدیب کی اور اگر وہ اس برائی سے رک جاتا ہے تو اس کے دل نے اس چیز کی تقذیب کیے تو کیا خیالے جو ویلنٹائن ڈے کو منانے والے ہیں وہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے آی کے دل نے when you celebrate valentine day what you think all these are things possible for em protection of specific parts touching for the non-mahram looking to the non-mahram possible never... absolutely not تو اس لیے جو ہے شریعت نے اس طرح کی چیزوں سے منع کیا ہے زنا کی قربت کے کام جو ہے اس سے بھی منع کیا ہے اور یہ بہت بڑی زمداری ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسلامی تعلیمات کو عام کرے ہم اپنے بچوں کو سکھائے اپنے معاشرے میں اس چیز کو عام کرے جس طرح برائی عام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور یہ ہماری زمداری ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئولن عن رائیتی the prophet صلی اللہ علیہ وسلم says all of you are shepherded and each of you is responsible for his flux a man is the shepherd of the people of his house and he is responsible and woman is the shepherd of the house of their husband and she is responsible مرد جو ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس کے بارے میں اس مرد سے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور عورت سے خاون کی جتنی چیزیں ہیں گھر میں عزت ہے امانت ہے مال ہے دولت ہے بچے ہیں یہ ساری امانتیں شوہر کی ہے بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ will ask you about your wife اللہ will ask you about your children اللہ will ask you about your workers that is our responsibility اور اللہ تبارک و تعالی نے افشاد فرمایا کہ یہ لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسی آگ ہے وہ وَقُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةَ اس آگ کا اندل لکڑیا نہیں ہے لوگ ہے لوگ لوگوں سے اس آگ کو بڑکایا جائے گا اور پتروں سے اس آگ کو بڑکایا جائے گا تو وہ کون لوگ ہے وہ یہ لوگ ہے جو اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے اس کو سیکھ نہیں رہے اس کو آگے فاوٹ نہیں کر رہے اور اس پر عمل نہیں کر رہے اور اسلام کے اگینڈز جا رہے تو ایسے لوگوں سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بڑکایا جائے گا تو اس آگ سے بچنا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے اہل و ایال کو بچانا ہے اور پھر جتنا اللہ علم دے اس کو آگے پاورڈ کر کے وہ آشرے کے ہر ہر فرد تک پہنچانا ہے اور ہر ہر فرد کو جو ہے اس آگ سے بچانا ہے تو یہی ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ اس طرح کے جو دن ہے ویلنٹائن ڈے ہو گیا کوئی حیاء دے ہے کوئی بلیٹ دے ہے کوئی میلاد دے ہے برد دے ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کوئی بلیٹ دے ہے یہ چیز آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے ہمارا نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے جو اگر مسلمے کی طرف سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں ہیئر سٹائل ہو لائف سٹائل ہو کوئی دن منانا ہو سلیبریشن ہو سب کچھ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور ہمارے لئے حکم کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسن ہمارے لئے تو بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ ہے جو امام کائنات ہے جو آدم کے بیٹوں کا سردار ہے جو امام الانبیاء ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہم بھول چکے ہیں ہم تو غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں چیزیں ہم بھول چکے ہیں بیلنٹین دے جو س実 ہندوز there is no specific day for celebration in Islam only عید الازحہ and عید الفطر two days عید الفطر and عید الازحہ تو اس چیز کو عام کریں اسلامی تعلیمات کو عام کریں سب سے پہلے اپنے آپ سے start لیں اور اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے start لیں تو کیا ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے میں یہ حدیث میں جتنی چیزیں آئی وہ اس میں ممکن ہے ہاتھ ملانا ٹچ کرنا اس کی طرف جانا وغیرہ وغیرہ زنا کی قربت اور اگر کوئی نامحرم شخص کسی عورت کے ساتھ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اس بندے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر پہ کیل ٹوکی جائے یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائے یہ بہتر ہے یہ اسلامی تعلیمات نہ کہ آپ کسی نامحرم عورت کو جو ہیں ٹچ کریں اور ویلنٹائنڈے میں کیا ہوتا ہے سارا یہ ہوتا ہے یہ تو غیر مسلموں کی تہوار ہے ان کے پاس کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے ان کی ماں کا نہیں پتا باپ کا نہیں پتا بوڑے ہو جاتے ہیں اوٹ ہاؤس میں دے لیتے ہیں ان کو یہ محبتیں نہیں ملی ہے ہمارے پاس فیملی سسٹم ہے الحمدللہ ماں باپ کا رشتہ ہے بہن بائیوں کا رشتہ ہے نکاح کا رشتہ ہے آپ نے محبت کرنی ہے اپنی بیوی سے کرے آپ نے محبت کرنی ہے بہن بائیوں سے کرے ماں باپ سے کرے کیوں آپ ان لیگل وے کو استعمال کر رہے ہیں لیگل طریقہ استعمال کریں نکاح کریں نکاح اور پھر اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہے جو جھوٹے خواب دکھاتے ہیں کہ میں محبت میں آسمان پہ چڑھ سکتا ہوں ان سے ایک ڈیمان کریں نکاح کریں چاہے مرد ہو یا عورت تب پتہ چلے گا اگر وہ اپنے اس وعدے میں سچا ہے تو نکاح کر لے گا اگر وہ وفادار ہے تو زندگی بر آپ کے ساتھ گزارے گا یا گزارے گی لیکن اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ کبھی نکاح کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سچا نہیں ہے جھوٹ ہے فراد ہے دوکہ ہے فریب ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دیں اور دین پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں رافق دعوانا والحمدللہ رب العالمين بار والحمدللللللللللللللل موسیقی